اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خرید سے ہوں گے دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا جیئرمین نے آتے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیف سلیکٹر انزمام الحق کو بنا دیا ہے اور انزمام الحق نے پاکستان کرکٹ میں آٹھ نو بڑی تبدیلیوں کے بعد پاکستان کا فینل اٹھرہ میمبر ٹی ٹوینٹیس کارڈ انگلینڈ کے خلاف اناؤنس کر دیا ہے بڑے کھلانیوں کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہوئی ہے کون سے کھلانی پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے مکمل تفصیلات جانے کے لئے ویڈیو کو ہند تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز ہیں تو ویڈیو کو لائکہ دیں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا ان کھلانیوں کو پاکستان ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے جگہ بنتی ہے یا پھر نیاب نیرائے کے ظاہر کومنٹس میں لازمی دیں ویڈیو کی مزید تفصیلات میں بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر نسیم شاہ کی اس نے نسیم شاہ کو کام بے کرا دیا ہے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹیس کارڈ میں دوسرے نمبر پر یہاں پر شرجیل خان کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہوئی ہے شرجیل خان کے ساتھ آمیر کے ریلیٹڈ بھی بہت ساری نیوز نکل آرہی ہیں آمیر نے کہا ہے کہ اگر پی ایس ایل میں میرا اچھا پرفارمیس اچھا سیزن چل جاتا ہے تو اگر میری ردہ میرا واپس آ جاتا ہے تو میں ریٹائرمنٹ واپس لے لوں گا اور پی سی بھی کو آفر کروں گا کہ میں پاکستان ٹیم کے لیے آویلی با لوں یہاں پر چوتھے نمبر کی بات کریں تو پاکستان کے میٹل آرڈر میں سعود شاکیل کو واپس بھولا لیا گیا ہے پانچے نمبر پر یہاں پر بات کی جائے تو شویب ملک بھی پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکارڈ کا حصہ ہوں گے چھتے نمبر پر یہاں پر بات کی جائے شاداب خان کے اوپر جو کہ شاداب خان کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہونی جاری ہے پاکستان ٹیم میں ایک اچھا سپن بولنگ اور آر آرڈر نہیں ہے اور یہاں پر آٹھے نمبر پر احسان اولا کی پاکستان ٹیم میں واپسی کنفارم ہو سکتی ہے یہ تبدیلیاں ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سکارڈ کے لیے